سال دوہزار چودہ کے بہوچرچت کچامن تھانے کے شہید ہیڈ کانسٹیبل فیض محمد ہتیاکان ماملے میں لگ بگ دس سال بعد فیصلہ آیا ہے کچامن کے اپڑ جیلا اور سلسنیائیدیس سندرلال خارول نے جو فیصلہ دیا اس کے مطابق آروپی ویجندر ایڈالی اور مدن سنگھ کو عمر قید اور ایک ایک لاکھ روپے کے جرمانے کے سجا سنائی ہے وہیں اس ماملے میں تیسری آروپی دولت بانوں کو بری کیا گیا ہے اپڑ لوگ ابھیوجک ایڈوکیٹ دولت خان نے بتایا ہے کہ ویجندر ایڈالی اور مدن سنگھ بنجاسی کو ایپی سی کی دھارہ 302 میں آجیون کار آواز اور ایک ایک لاکھ روپے کا جرمانہ دھارہ 307 میں دس دس سال کی سجا اور پچاس پچاس ہزار کا جرمانہ دھارہ 332 میں دو دو سال کی سجا اور بیس بیس ہزار کا جرمانہ دھارہ 353 میں ایک سال کی سجا اور دس دس ہزار کا جرمانہ تین پی ڈی پی میں تین تین سال کی سجا اور ایک ایک لاکھ روپے جرمانہ آرمز ایکٹ میں تین تین سال کی سجا نیائی دیس سندرلال خارول نے سنائی ہے آپ کو بتا دیں کہ پندرہ نومبر دوزار چودہ کو بھاؤں تاگ گاؤں میں پولیس ٹیم پر ہوئے حملے میں کچامن تھانے کے ہیڈ کانشٹیبل فیج محمد کی موت ہو گئی تھی تتکالین کچامن تھانا دیکاری سورج سونی کی اور سے کچامن تھانے میں مقدمہ درج کروایا تھا بعد میں پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے آروپی ویجندر ایڈالی مدن سنگھ اور دولتبانوں کو گرفتار کیا تھا پولیس کو آروپیوں کی سکورپیو گاڑی سے بیوین ہتھیار چرمالیس موبائل پینڈ رائیو نگدی آدھی ملے جو کی معاملے میں پولیس کے لیے مہت پون ساکھ سے ثابت ہوئے ایڈی جے نیائیلے میں مقدمہ نو سال سے بھی جیدہ سمیت تک چلا اور آج معاملے میں فیصل آیا دونوں آروپیوں ویجندر ایڈالی پر دس دس مقدمے انہیں تھانوں میں بھی ویچارہ دن ہے نمبر پیج کی چار سیٹ میں اسٹری سیٹر ویجندر سنگھ ایڈالی کو گرفتار کرنے کے لیے پندرہ نومبر دوہزار چودہ کو بہاوتا گاؤں میں گئی کچامن تھانا پولیس کے ساتھ دو پیر میں ہوئی موٹبینٹ میں کچامن سیٹی تھانے کے ہیڈ کانسٹیبل فیج محمد کو اسٹری سیٹر ویجندر سنگھ ایمہ دن سنگھ بن جاسی نے دو گولی مار دی پرکرن میں پولیس اس معاملے میں دو ماہ میں جانچ پوری کی اور ویمین آروپوں میں چار سیٹ تیار کی ہیڈ کانسٹیبل فیج محمد ہتیا کان پرکرن میں پولیس نے آروپیوں کے خلاف نمبر پیج کی چار سیٹ تیار کی تھی مہیلا کو بری نمبر پیج کی چار سیٹ میں ویجندر ایڈالی سرکاری کام کاج میں بادہ پرتیبندت ہتیار رکھنے کے آروپ میں شامل ہیں چار سیٹ میں مٹبیٹ کا بندوار خوالہ دیا گیا چار سیٹ میں آروپیوں کے ساتھ لگجری کار میں ملی مہیلا پر بھی آروپ تھا جسے نیائلے نے بری کر دیا اپر جیلا ویسیشن نے آئی دیس کچھامن سیٹی نے ایک مہتبون پرکرن جو ہمارے یہاں بیچارے دن تھا سرکار بنام ویجندر شنگ جس میں تین آروپی گن تھے ویجندر شنگ انڈالی مدین شنگ بینجے سی اور ایک مہیلا آروپی تھی ان تین آروپیوں میں سے دو عبیوکتوں کو مانینے نیائلے نے دوشی مانا ہے اور ایک عبیوکتہ جو مہیلا آروپی تھی اس کو دوش مکت کیا ہے دینانگ پندرہ گیارہ دو جار چوہدہ کو تھانا دکاری تھانا کچھامن کے ایسوچو شریصوریش کمان نے ایک ایف آئی اردرز کرائی تھی راستے میں ایک سپید اس کارپیوں جس کے کالے شیشے تھے وہ گاڑی سندے آسپرت رونے کی وجہ سے پولیس پارٹی نے اس کو رکھانے کی کوشش کی تو گاڑی والے نے چالک نے روکی نہیں اور اس چالک شیٹ پہ اس گٹنا میں سامیل ملجیم ویجندر شنگ چالک شیٹ پہ تھا اور اس کی بگل والی سائیڈ والی شیٹ پہ مدن شنگ تھا اور پیچھے والی شیٹ پہ دولت پانو مہیلا جو آروپی تھی وہ بیٹھ تھی پولیس نے رکھانے کا پریاز کیا تو ان ملجیمانوں نے اندہ دھون پولیس پارٹی پہ فائر کیے جس میں ہیڈ کونسٹریبل فیج محمد کی اتیہ ہو جاتی ہے اور باقی پولیس کریمیوں پر ان سب پر ان ملجیمانوں نے جیان لے وہ حملہ کیا تو اس پر تھانہ دیکاری کچھا مندوارہ پرکن درج کرائے گیا جو پرکن دفع تین سو دو ای پی سی تین سو سات تین سو بتیس راجکارے میں بہادہ تین سو تریپن راجکارے میں بہادہ کر مارکٹ پہنچانا اس کے علاوہ سرکاری سمپتی جو سرکاری وان تھا اس کو نقشان پہنچانا اور آم سیکٹ میں یہ مگد مردج کیا جس کی جانچ تات کالین ڈیوائی ایس پی ویمل سنگھ نہرہ دوارہ کی گئی ہم نے اس پرکن میں اگیوزن کے دوران ستائیس گوان کے موکھک ساکسے گوان کی موکھک ساکسے کرائی اس کے علاوہ ہم نے دستاویز ساکسے کی روپ میں 119 دستاویز ساکسے کی روپ میں پردشت کرائے اور آرٹیکل جتنے بھی اسکارپیو گاڑی مہر ان ملجیمانوں کے کبجے سے تیار وغیرہ جو برامت ہوئے وہ 138 آرٹیکل کو ہم نے دورانے ٹرائل دورانے بیچارن ہم نے پرکشت کرائیا مدن سنگھ اور ویجندر سنگھ دونوں ملجیمانوں کو 302 آئی پی سی میں آجیون کارواس و ایک لاکھ روپے کا جرمانہ سے دنڈیت کیا گیا ہے اس کے علاوہ دفعہ 307 پولیس پالٹی پہ جان لیوہ حملہ میں ان دونوں ملجیمانوں کو 10 سال کی قڑی سزا اور 50-50 جار روپے پرتیک ملجیمان پہ ارثتردن سے دنڈیت کیا گیا ہے 332 میں 332 آئی پی سی میں دو سال کی سزا اور 20-50 جار روپے پرتیک ملجیمان پہ ارثتردن سے دنڈیت کیا گیا ہے اور 353 میں ایک سال کی سزا اور 10-30 جار روپے دونوں ملجیمانوں پہ ارثتردن سے دنڈیت کیا گیا ہے اور سرکاری سمپتی میں نقصان جو گاڑی کا نقصان ہوا اس میں ایک لاکھ روپے کا ارثتردن دونوں ملجیمانوں کو کے علاوہ 3 سال کی سزا اور عام شکت میں بھی ان کو 3-3 سال کی سزا اس طرح دفعہ 302 میں ان کو عمر کے ایک ایک لاکھ روپے دونوں ملجیمانوں پہ ایک ایک لاکھ روپے کے ارثترن سے